جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں یہ امران صاحب جو سما ٹی وی کے انٹریو میں ایک انکشاف کرتے ہوئے نظر آئے کہ فوج بہت غصے میں ہے فوج کے اندر بہت غصہ پایا جاتا ہے پی ڈی ایم کے بیانے کے اوپر تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا واقعی فوج کے اندر جو غصہ ہے وہ پی ڈی ایم کی بیانی کو لے گئے یا حکومت کی یا امران خان کی کارکرتی کے اوپر ہے یا ان کی وجہ سے جو فوج کو اتنی باتیں سننی پڑھ رہی ہیں اور ملامتیں سننی پڑھ رہی ہیں اس کے اوپر ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل اگر بیان کرنا چاہے تو کر دیجئے جو انٹیویو میں نے سنا اور اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہوئی ایک تو یہ کہ غصے کا آئین کے اندر کوئی وجود نہیں ہے غصے کا موڈ کا جذبات کا یہ کوئی آئینی اسطلاحات نہیں ہے کہیں پر نہیں لکھا وہ آئین کے اندر کے لیے آپ نے کسی ادارے کا موڈ خراب نہیں کرنا کسی ادارے کے جذبات سے نہیں کھیلنا کوئی ادارہ جذباتی ہو جاتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسانوں کے اوصاف ہیں اور انسانوں کے ساتھ ملسلک کی جاتی ہیں تو اگر آپ اداروں کی بات کرتے ہیں تو یہ جو شخصی اوصاف سے ان کو مالا مالا آپ کر دیتے ہیں کہ ان کو غصہ آتا ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ فوج کے ادار کس بات کا غصہ ہوگا کس بیانیے کا غصہ ہوگا جو بیانات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ گھنونے اور سخت اور براہراست قسم کے بیانات عمران خان نے خود دیئے ہوئے اور وہ پرانے بیانات کی بات نہیں میں کر رہا دوزار تیرہ کے انتخابات کے بارے میں وہ کیا کہتے رہے ہیں وہ تو ایمائی کے برگیڈیز کا نام دیتے رہے ہیں کہ انہوں نے رک کروائے ہیں ہم کی نظر میں وہ تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ اس وقت کے آدمی چیف کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں جنرل اشواق پرویز کیانی کے بارے میں اور کس دن اگر اشواق پرویز کیانی نہیں ان کے بارے میں بیانات دینے شروع کر دیئے تو ساری کلی جو ہے وہ کھل جائے گی لہذا ان کو نہ ہی مجبور کرے کہ وہ بیان دے دیں تو وہ تو بیانات دیتے رہے ہیں اور کیوں بیانات دیتے رہے ہیں اس کا تناظر جو ہے وہ سیاسی تناظر ہے دفاعی معاملات کے اوپر کوئی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کرتا سیاسی معاملات کے اوپر ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے اور یہ آپ نے بالکل درست کا پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایک موڈل نظر آتا ہے جو بڑا کارگر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ ایسے سیاستدانوں کو سامنے لے کے آتی ہے جو ان کا وزن اٹھا سکیں یعنی وہ پیچھے سے طاقت کو استعمال کریں اس کے لئے سویلین سامنے رکھیں ہو یہ واحد تجربہ ہے پچھلے پاکستان کی بہتر سالہ دیتر سالہ تحریک کے اندر جس میں جو فوج کو بچانے والے ہیں وہ فوج کے لئے سب سے زیادہ تنقید کا باعث بن رہے ہیں تو جب عمران خان صاحب کی کارکرگی وہ ہوتی ہے جو ہے تو پھر تنقید ہوتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں جن کو لے کے کون آیا تو تنقید کا رفع اس طرف ہو جاتا تو یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاست کے اندر جو ایک سویلین حکومت ہے اس کی وجہ سے جو فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے حکومت کے بیان کے مطابق اس کو حظیمت یا تنقید اٹھانی پڑھ رہی ہے تو واقعتاً اگر عوام کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس بات سے اس کو بھول جائیں کہ نواز شریف کہہ رہا ہے یا کوئی اور کہہ رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو جو پبلک اپینینٹ ٹرینڈز ہیں جو حقائق پر مبنی ہے وہ کوئی بیٹھ کے ٹی وی کیوں پر نہیں بناتا یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کے نہیں وہ ٹرینڈز بناتا جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بنتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے لیے بنتے ہیں مسلسل کو ٹرینڈ نہیں بنتا وہ پیک کرتے ہیں لوگوں میں شور مجھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ نیچے چل جاتے ہیں میں پرسسٹنٹ ٹرینڈز کی بات کر رہا ہوں جو پرفارمنس بیسٹ ہیں وہ تو حقائق بناتے ہیں جو اس وجہ سے تنقید ہو رہی ہیں تلد بھائی میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا آپ کی توسط سے پی ٹی آئی کی لوگوں سے کہ اگر ہم لوگ کسی پی ٹی آئی والے سے سوال کرتے ہیں کہ کاسن سوری کا مسلس شدہ کیس کا کیا بنا جو عدالت سے بھی ثابت واقع پہ آنگوٹو کی اوٹ بھی کاسٹ ہوئے ہیں اور جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں وارنڈنگ کیس کا کیا بنا جب ہم کوئی اور سوال کرتے ہیں بی آٹی کیس کا کیا بنا کیونکہ جوابی میں لاشٹ لاکھیں میں آپ کو دیتا ہوں جب ہم سوال کرتے ہیں جب ہم سوال کرتے ہیں عمرہ سعید جیلی ڈگری کیس کی فیصل وارڈا غیر ملکی شیریت بلنٹری سونامی منصوبہ ایک رون نوکری پچاس لاکھ گھر کا کیا بنا اُلٹرہ آپ لوگوں نے لوگوں کو بیرازگار کیا پیائیم لازمین کو بیرازگار کیا آپ نے دیوگر محکموں سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو برطرف کیا جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں فلا کیس کا کیا بنا تو ان کا جواب آتا ہے نواز شریف چور ہے زرداری ڈاکو ہے عمرہ کسی کو اناروں نہیں دیتے تو آپ مجھے بتاؤ کیا یہ ہماری سوالوں کی جواب اس طرح ہوتی ہے اگر ان میں کوئی سوال کی جواب والی لوگ ہیں تو آپ کی شو میں آپ کی لائے ترسج سے میں آنے کے لئے تیار ہوں ان سے سوالات کے لئے تو مہربانی کر کے آپ یہ میرے پیغام ان تک پہنچواؤ کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ان چیزوں کا جواب ہے میں بالکل مانوں گا کہ آگاک اور سچ پہ ہے موجودہ مہنگائی بیروزگاری آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا کیا بنا آپ نے اکثر ہی سنا ہوگا جب آپ کو دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ دوسرے کو دلیل کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ کے پاس اپنے حقائق موجود نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد آپ غالم گلوچ کے اوپر آ جاتے ہیں یہ محلوں کے اندر جب انپڑی آپ پڑے لکھے لوگ غصے میں آ کر صرف لڑائیں انپڑی نہیں کہتے ہیں پڑے لکھے لوگ جو ہیں بڑی بری بری لڑائیں کرتے ہیں جو غصے میں آ کر ایک دوسرے کو پتھر اور جوتے پھینگنے لگ جاتے ہیں یہ اس قسم کی بحث کے اندر جانا چاہتے ہیں جو تربیہ سے نابلد ہیں صحافیوں کے اندر بھی بھی دیکھتا ہوں جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں ان کو اگر آپ یہ کہیں کہ بنیادی صحافیانہ انداز سے اگر آپ کوئی تحریر کر پائیں کوئی سٹوری لکھ پائیں کوئی آرٹیکل لکھ پائیں تو ان کے ہاتھ کامپنے لگ جاتے ہیں وہ اتنے نکمل لوگ ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں بڑے گھنونے الزمات لگے ہیں میں تو اس طرف جانا نہیں چاہتا ہماری سیاسی اور اخلاق تربیت اور خاندانی تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم ان معاملات پر جائیں میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کے کردار جو ہیں مسلسل طور پر داغدار ہیں وہ اپنے آپ کو صحافت کا علم بردار کہتے ہیں اور تھکے ہوئے لوگ ہیں مکمل طور پر ان سے آپ بات کریں ان کی نشاندہی کریں ان کے کام کی تو وہ آپ کو آگے سے حملہ کا آور ہو جاتے ہیں یہ ایک روئیہ بن گیا ہے آپ نے اپنے سوال کا جو آپ سے پوچھا کہ اس کا جواب نہیں دینا اور آپ نے دوسرے کو پر چڑھائی کر دینی ہے اور یہ بڑا اپنی طرف سے وقتی طور پر ایک کامیاب فارمولا یہ سمجھتے ہیں کیونکہ نمبر ایک جو سوال پوچھنے والا ہوتا ہے اس کو اپنی طرح دلی پڑھ جاتی ہے نمبر دو جو جواب آپ نے اپنے حوالے سے دینا ہوتا ہے وہ آپ سوالوں کی ضرورت میں دوسرے کی طرف پلٹا دیتے ہیں تو یہ ایک کمیونکیشن کی ایک سٹریٹیجی ہے لیکن اس سے کوئی کنمنس نہیں ہوتا بہترین انداز وہ ہے جس کے اندر آپ کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو آپ اس کا جواب دیں اپنی تمام تر سنجیدگی اور سنسیارٹی کے ساتھ اور اگر لوگوں کو جواب پسند نہیں آتا تو اس میں پرشانی کی بات نہیں ہے آپ نے جواب اس وجہ سے نہیں دینا کہ لوگوں کو پسند آئے یہ کوئی پسندیدگی کا امتحان نہیں ہے یہ آنسٹی کا امتحان ہے ہر مرتبہ سچائی جیئے لوگوں کو کنمنس بھی نہیں کرے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن یہ اس طرف کون جائے یہ تو بڑے سوچ بچار کی بات ہے یہ بڑے انچائی کی باتیں ہیں جس لیول سے یہ آپریٹ کیا جاتا ہے سیاسی سوال و جواب کے اندر اس لیول کے اوپر تو وہ یہ ہوگا جو آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح ایک شخص دوسرا کو بتا رہا تھا کہ تم فصل جو ہے وہ بونے کے لیے تو آپ نے تیار کیوئی ہے زمین لیکن آپ نے زمین میں گہرہ حل نہیں لگایا ہوا اور بیچ جو ہے وہ زمین کی سطح کے اوپر ہی رہے گا اور اس وجہ سے آپ کے فصل ٹھیک نہیں آئے گی تو وہ دوسرا کہتا ہے مجھے بھی بتایا کہ تمہارے گھر کے اندر چوری ہو گئی تھی اور تم کچھ نہیں کر پایا تو اس نے کہا کہ اس چوری کا میرے مشہرے سے کیا تعلق ہے اس نے کہا چلیں مشہرے سے تعلق نہیں ہے لیکن میں نے بھی تمہاری بیزتی کرنی تھی یہ روئی ہیں اور یہ ٹاپ سے شروع ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ نیچے سے کوئی روئی ہے یہ ٹاپ سے شروع ہوتے ہیں اپنی تعریف کیے جانا اپنی تین منزلہ ایگو کے اوپر بیٹھے رہنا اور بتانا کہ میں کتنا زبردست ہوں اور دوسرے کتنے فضول ہیں سید طلعہ صاحب کیسے ہیں خیالیت میں ملتان ڈویزن سے بات کر رہا ہوں میرے رام رزوان ہے انیس دسمبر دوزر بیس کو پنجاب ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ایمپلائز اسسٹنٹ ایڈوکیشن افیسرز اور سکینڈری سکول ایڈوکیٹرز نے احتجاجی دھرنے کا اعلان کیا ہوا تھا بنی گالا کے اندر اور اس سلسلے میں وہ جب مری روڈ کراس کر کے کورانگ روڈ جو کہ بنی گالا کی طرف جاتا ہے وہاں پر انہوں نے جانے کوشش کی تو اسلامباد پولیس کی طرف سے ان پر بہمانہ طریقے سے ٹیر گیس فائر کی گئی اور اسی طریقے سے ان پر لاتی چارج کیا گیا اور ستر کے قریب جو اسادزہ تھے ان کو گرفتار کیا گیا ایک تو اس عمل کو آپ کی سوالے سے دیکھتے ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں میرا اس پر یہ سوال ہے کہ تحریک انصاف نے حکومت بیانے سے پہلے الیکشن کمپین کے دوران اسادزہ کو عزت دینے کا بہت بلند دعوے کیے تھے کہ ہم ان کو عزت دیں گے تعلیم کے جو محقبہ ہیں اس میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو کیا یہی وہ تبدیلی تھی اور یہی وہ کلیمز اور دعوے تھے جو انہوں نے انیس دسمبر کو وہاں اسلامباد میں کیپٹل جو تھا جس پر پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے اسادزہ کی یوں تضلیل کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے خلاف یا ہم سے جو بھی اپنا حق مانگے گا ہم اس کے ساتھ یہی کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسادزہ تھے جو احتجاجی دھرنا دینا چاہتے تھے بنی کالا میں ان کا دعویٰ یہ ہے اور کلیم یہ ہے کہ ہم مختلف سالوں میں دو در چودہ سے دو در اٹھارہ تک انٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کے اندھیان پاس کر کے آئے ہم نے ہم کا ریٹن ٹیسٹ کالیفائی کیا اس کے بعد انٹریو دیا محکمے کے اندر اور پھر میرٹ پر ہم کمپیٹ کر کے ہم نے محکمہ جوائن کیا ہے تو جب ہم ایک منازمت کے لیے ایک بار ٹیسٹ انٹریو دے چکے ہیں وہ پاس کر کے ہم اس کے بعد میرٹ پر بھرتی ہیں تو دوبارہ ہم کیوں دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مطالبہ جائز ہے کہ جب ہم نے ایک بار مقابلے کا اندھیان دے دیا تو ہمیں اپنی پرفارمس کی بنیاد پر ریگولرائز کیا جائے جی بالکل ٹیچرز کا اعتجاج ہم نے دیکھا جو ان کی اوپر ہوا ٹیر گیسنگ صرف نہیں کی گئی ان کی اوپر جو ہے پانی بھی پھیکا گیا اور وہ مانگ کیا رہے تھے وہ مانگ تو اپنی نوکری نوکریاں رہے نا ریگولرائز انہوں نے ہونا ہے جو نوکریاں آپ نے ان کو پرامس کی ہوئی تھی جو عزت و تقریم سے آپ نے ان کو نوازا ہوا تھا اور وہ کر کیا رہے تھے مارچ کر کے پنیگلہ کی طرف ہی آ رہے تھے نا پشپس نکالی جاتی تھی اور لوگ تالیاں بجاتے ہو دیتے ہیں اعتجاج کے طریقے کے اندر لوگ کو بلایا جاتا تھا کہ آؤ ہم اعتجاج کریں گے اور ہم یہاں سے ایک نیا پاکستان بنائیں گے اسی نئے پاکستان کے ٹرک کی بتی کی پیچھے لگنے والے لوگ جو ہیں جن کی اوپر سے ٹرک اب گزر گیا ہے وہ نوکریوں کی تلاش کے لیے آتے ہیں آپ ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں آپ نگوشیشنز بھی نہیں کر سکتے تو بڑے نگوشیشنز کریں یہ کوئی اوپوزیشن ہے تو بندے نہیں بھیجے ہوئے یہ تو پاکستانی ہیں جن کی جابز نہیں ہیں یا جن کی جابز کے بارے میں غیر یقینی صورتحال ہے یہ جن کو نکال دیا گیا ہے یا جن کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ان سے آپ نے مستقبل بنانا ہے قوم کے بچوں کا اور بہت ہی بڑا ظلم ہوئے آٹھ اس کے علاوہ آپ دیکھیں آٹھ دس بارہ گھنٹے جو ہے مکمل طور پر یہ ٹریک جائم رہی ہے اور آپ اس دن کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں میرے دس رپشن تھی تو اس شہر کے اندر آنے والے جو احتجاجی ہیں وہ ایک طرح سے ریاست کی توجہ کے محتاج ہیں وہ توجہ دینی چاہیے اور توجہ تو دینی نہیں تھی انہوں کو تو وہ مار لگائی ہے کہ اللہ مانا حفیظ میں ساتیب نفیظ روالپنڈی سے بات کر رہا ہوں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو تو فردود عاشق عبان صاحبہ نے بھی بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب جائے وہ سرٹیفائیڈ ہیں فرام سپریم کورٹ سادک اور امین تو میرا سوال یہ تھا کہ جنہوں نے ان کو یہ سرٹیفیگیٹ دیا ہے کیا وہ بھی سادک اور امین تھے پہلے پہلے وہ تو پنا بتایا ہے نا کہ وہ خود کیا تھے جو وہ دوسرے سرٹیفیگیٹ دے رہے ہیں سادک اور امین براہ مرمانی طرح سوال کے جواب دے 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 تو آپ کی مرمانی ہے جی یہ سادک اور امین کی ڈگری ہیں جو ہے نا جن سے لی گئی ہیں جس سکول سے یہ ڈگری لی گئی ہے اس سکول کا جو پرنسپل ہے آج کل وہ باہر نہیں نکل سکتا جو ساکر مزاہر صاحب ہیں جو ایک انگلی کے ساتھ کہتے ہوتے تھے کہ میں سیاستدانوں کے دو چار کتھ میں ویسی افارے کر دیتا ہوں وہ ان کی ادالت کے اندر جو فرونیت تھی جو رونیت تھی جو زبان کا جبر تھا اور جو مزاج کا ظلم تھا جتنا چھوٹا شخص ہو اس کے اس قسم کی جو زادی ہیں شخصیت کے اتنے ہی زیادہ کھول کے سامنے آتے ہیں جب اس کو طاقت ملتی نا جانے ان کو کیا ہو گیا تھا وہ ان کی ادالت تھی اس سے سادک اور امین کا سرٹیفکیٹ ملے تو اس کا کیا فائدہ ہے ایسے سرٹیفکیٹ کا یہ سرٹیفکیٹ تو شرمندگی کا باعث ہونا چاہیے کسی نے اس سکول سے سادک اور امین کا سرٹیفکیٹ دیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک انٹرنیشنل کریکٹر جو ٹی وی ڈراما میں ارتطول غازی سر کے نام سے ایک کریکٹر ہے سر وہ پاکستان میں آئے اور ان کو کس طرح ان کے ساتھ فراد کیا گیا سر اتنی بے خبری ہے ہمارے ملک میں سر کہ ہماری جنسٹ کو پتا نہیں ہماری گورنمنٹ کو پتا نہیں کہ ایک اتنا بڑا کردار سر ایک اتنی بڑی شخصیت ہے سر وہ ہمارے ملک میں آئے اور سر ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا سر ہمارے ملک کا نام بدنامہ ہوئے سر ہماری جنسٹیاں کیا اتنی کمزور ہیں کہ ان کو اس بات کی خبر تک نہیں چلی سر پریس کانڈلی اس کے بارے میں بتائیے گا تینکیو جیہاں یہ میں نے دیکھا یہ خبر میں نے پڑھی کیوں ایسا ہوا مجھے اس کے حقائق نہیں پتا ضرور ہی نہیں ہے کہ بندہ جو باہر سے آیا ہوا ہے وہ سچ ہی بول رہا ہو اور وہ وہی بات کر رہا ہو جو بیانیاں ہیں کہ جی میری ایک ڈیل ہوئی تھی اور بزنس میں نے میرے ایسا فراوڈ کیا ہے بزنس میں باکتنا غلط ہو اس پر یقین نہیں رکھتا صرف اس وقت سے کوئی باہر سے آکے یہ بات کر رہے ہیں آپ نے فوراں اس کو نہیں مان لے اس کی تحقیق بھی کر نہیں میں نے ابھی تک اتنی تحقیق نہیں کی کہ میں آپ کو جواب دے پاؤ کہ جی اس میں سے کون درستہ کون غلط ہے لیکن میں صرف آپٹکس کی بات کر رہا ہوں یہ جو ظاہرہاں جو چیز نظر آتی ہے آپ نے اتنا پرموٹ کیا ہے اس ڈرامے کو جو کہ پروپیگنڈا ڈراما میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ کوئی صحیح تاریخ نہیں ہے یہ ایک خاصی یہ اردوگان صاحب کی جو تشریح ہے تاریخ کی اور ترکی کی جو تشریح ہے تاریخ کی اس زاویہ سے لکھی گئی ہے اس حد تک بالکل فیرہ کے تمام ممالک یہی کام کرتے ہیں لیکن یہ ایک انٹرنیشنی پروپوگیٹڈ بیانیاں ہے جس کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے بیانیاں کے مخالفت کے اندر سعودی بیانیاں بھی موجود ہیں ایران کا بیانیاں بھی موجود ہیں اور وہ دے تماما قوام جو سعودی ایمپائر کے نیچے تھیں ان کا بیانیاں بھی موجود ہیں تو بہرحال پاکستان کے طرح آپ ایک طرف پرموٹ کرتے ہیں دوسری طرف ان کی یہ جو ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس نہیں کر پاتے تو ایشوی یہ نہیں ہے کہ باہر سے ایک بندہ آیا کتنا بڑا نام ہے اس نے کیا کہہ دیا ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہے ہو میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے لیکن جو سمبلیزم ہے وہ بڑا خوفناک ہے کہ آپ بس ٹویٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد مہمان کو بلا کر اس کی کمپلینٹ سننے کا بندبس بھی نہیں کرتے ہیں تو باہر کے مہمانوں جو آنے والے ہیں ان کے ساتھ تو یہ نہیں ہو رہا نہیں جی اپنوں کے ساتھ یہ ہی ہو رہا ہے تو باہر والوں پھر کیا گلہ کریں جن کو کہا گیا تھا کہ نیا پاکستان بنانا ہے میں باہر ساتھ چلوں گا ساروں کو کھڑے لائن لگا دیا ہے وہ اکبر بابر صاحب ہیں وہ گھومتے گامتے رہتے ہیں بچارے ہیں اپنا کیس لڑ رہے ہیں کبھی ان کے اوپر ایک کیس کر دیتے ہیں ابھی ایک کیس کے اندر میں کوئی چھوٹ ملی ہے اور جو دیفرمیشن کا کیس ہے اس کو عدالت نے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا دیفرمیشن کے کیسز کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ فارم فنڈنگ کیس کو پرسو کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا فوجہ قصوری کے ساتھ کیا ہوا صرف بہت سارے لوگ ہیں تو اپنوں کے ساتھ اکر یہ ہو رہا ہے تو ارتضر الغازی کا جو کیریکٹر ہے اس کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا لیکن دوبارہ میں کہوں گا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ دونوں میں سے کون سچ ہے